اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل کاشف دی ٹیگ گائی آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایڈز منجر کے اندر جا کے اپنے ایڈ کو جو پرموٹ ہو رہا ہے جو آپ نے پرموشن کریئٹ کی ہوئی ہے اس کی آڈینس کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کا بجٹ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کی ساری ایڈیشن جو ہے وہ آپ کس طرح سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فیس بک کے اوپر لاغن کر لینا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی فیس بک پر لاغن کیا ہے تو جو ہوم پہ جائے گا وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ آپ کو ایڈز لکھائے گا یا ایڈز منجر لکھائے گا اگر ایڈز لکھائے گا اس کے اوپر کلک کریں گے اور اگر ایڈز منجر یہاں پہ نہیں لکھا آتا تو آپ گوگل کر سکتے ہیں فیس بک ایڈز منجر تو وہ آپ کو کہنا کہیں سے مل جائے گا 何ک اور آپ کے اپنے ایڈز منجر کے اوپر لے جائے گا جب آپ اس آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ آپ کی پرموشن والا پیچ نظر آ جائے گا جہاں پر آپ کی ساری کی ساری پرموشنز نظر آ جائیں گی جو جو رن ہو رہی ہیں اور جو کمپلیٹ ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو پرموشن ابھی چل رہی ہیں دو پر کلائنٹس کی میرے پاس جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی پرموشن چل رہی ہیں باقی کچھ میں نے کمپلیٹ کر دی ہوئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جس پرموشن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کر لیں فار ایک جمپل میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر ایڈٹ کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے جب آپ ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ پیج شو ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے فار ایک جمپل جو ہے میں اس ایڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں جو کہ ابھی ایکٹیو چال رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایکٹیو ہے اور میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس کا یہ کمپین کا نیم ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نیچے آئیں تو آپ کو یہاں پہ اس کا بجٹ نظر آ رہا ہے کمپین بجٹ اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں اگر میں فار ایزامپل 200 اس کا ڈیلی بجٹ رکھا ہوا ہے اگر میں اس کو 250 کرتا ہوں تو یہاں پہ پبلیش کا جو بٹن ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب پبلیش کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کا بجٹ چینج ہو جائے گا اور موسٹ پرابابلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بجٹ وغیرہ یا اس طرح کی کچھ بھی چینجز کرتے ہیں تو وہ ان ریویو چلا جاتے ہیں اور ویدن فائیو ٹو ٹین منٹس آپ کا دوبارہ سے وہ ریویو کے بعد اپروو ہو جاتا ہے ایڈ اور دوبارہ سے وہ سکیجل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ شو مور بٹن کر کے باقی ساری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں فار اگزامپل کہ اچھا بجٹ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے چینج کرنا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مزید جو ہے وہ چینجز کریں اینڈ ڈیٹ وغیرہ ہم چینج کریں تو آپ نے اس ٹیب کے اوپر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس ٹیب کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس کی اینڈ ڈیٹ چینج کرنے کا آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کی اینڈ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جب اینڈ ڈیٹ آپ اس کو ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں یہی چینجز آپ سارے اپنے موبائل کے اندر ایڈز منجر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو ڈیکسٹاپ اپلیکیشن کے طرح کر سکھا رہا ہوں تو اس طرح سے آپ نے ڈیکسٹاپ اپلیکیشن میں براؤزر کے اندر چینجز کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ نے ڈیٹ کیسے چینج کرنی ہے اس کا ٹائم کیسے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم مزید دیکھ دیتے ہیں اور کیا کیا آپشن ہے اب آ جاتی ہے آڈینس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ یوکے اینڈ انڈیا اینڈ پاکستان کی رکھی ہو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ وہ باقی ساری ڈیمو گرافکس اور ان کی انٹریسٹ تغیرہ کے ساتھ سے ہم نے یہاں پہ رکھا اگر آپ اس کے اوپر ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر اس کو ایڈیٹ کرنے کا آپشن آ جائے گا اور یہاں پر آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی لوکیشنز آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ چینج کر سکتے ہیں جنڈر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر اس کی لینگو جیز اور آل پیوپل وغیرہ جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ جو یہ چیزیں ڈیمو گرافکس لکی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری آپ یہاں سے چینج کر کے اپ ڈیٹ کریں گے اور آپ کی چینجز جو ہیں وہ یہاں پہ سیو ہو جائیں گی آپ کی جو آڈینس ہے جتنی بھی ہے وہ آڈینس آپ کی چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ میرے تقریباً کافی زیادہ ملینز میں جو ہیں وہ آہ پیوپل ریچ ہے اور آہ جو آہ ٹائپ آڈینس کی اس کے لحاظ سے لیکن لوگوں کو اتنے لوگوں کو صرف پہنچے گا جتنا میرا بجیٹ ہے ٹھیک ہے اتنے ملین پیوپلز میں سے صرف اور صرف ٹو ہنڈرڈ اگر میں اس کے اوپر لگاتا ہوں فیس بک پہ تو وہ ٹو ہنڈرڈ کے حساب سے وان seven thousand percent سے 15 100%. پہچ sad تک ریچ کرتی ہے آپ کی daily post ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے آپ نے placement کیسے کرنی ہے Emmanuel کی ہوئی ہے میں نے صرف فیس بک کے اوپر دکھا رہا ہوں automatic بھی کرسکتے ہیں آپ یہ اس کو ان چیزوں کو increases بھی آپ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے بات کہ میں اس کے اندر ہے باقی چیزیں کیسے ایڈیٹ کر سکتا ہوں میں اس کو proposedorkוא کرنا چاہتا ہوں میرا ایڈ کس طرح سے نظرا رہا ہے تو آپ اپنے اس تھرڈ جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک جب آپ کریں گے تو آپ کو یہاں پھر آپ کا جو ایڈ ہے جو آپ نے پوسٹ بنائی ہویا اس کو ایڈٹ کرنے کا آپشن آ جگا سب سے پہلے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں پہ دو قسم کے ایڈز نظر آ رہے ہیں ایک یہ کہ فیس بک فیڈ میں آپ کا ایڈ کس طرح سے نظر آ رہا ہے اس طرح سے اور باقی مارکیٹ پلیسیز جو بھی ہیں فیس بک کی وہاں پہ اس کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ ایکسپینڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ فار ایکزمپل ہمارا یہ ٹیکسٹ وغیرہ جو لکھا ہوا ہے یہ اوپر جو آ رہا ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہوں جو وہ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور باقی تقریبا یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ایڈ کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹائٹل وغیرہ بھی آپ یہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پہ پبلیش یا اپ ڈیٹ کا جو بھی آپشن ہے وہ آپ نے لازمی کلک کر لینا تو اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی ایڈ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اے ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ کو اپنی فیس بک کے اوپر پرموشنز ران کروانے کروانے ہیں کوئی ایسی او کا ٹاسک ہے ویب ڈوائلمنٹ کا کام ہے تو آپ میرے فیس بک پیج کے اوپر کاشف دی ٹیک گائے کے اوپر میسج کر سکتے ہیں لنک اس کا میرے چینل کے اوپر یہاں پر دیا گیا ہے